ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل یوٹیوب چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ایک پی سی بی کیسے بنایا جائے کیونکہ کافی سرکٹ کچھ اس طرح ہوتے ہیں جس کا پی سی بی بیار میں نہیں ملتا تو اس کا جو پی سی بی ہے ہمیں خود ڈیان کرنا پڑتا ہے جیسے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہاتھ میں جو پی سی بی ہے یہ میں نے خود تیار کیا ہے اور آپ بھی اس کو تیار کر سکتے ہو کیسے تیار کرنا ہے وہ پورا کا پورا اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں یہ بہت ہی آسان ہے ویسے تو بیار میں جیرو پی سی بھی مل جاتے ہیں جس کے اوپر آپ کوئی پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ اگر اپنا پی سی بھی بنانا چاہتے ہو تو خود بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک پلین سیڈ اس طرح کی اس کے ایک سیڈ میں کپر یہ پلین سیڈ ہے اس کی اور جو یہ والی سیڈ ہے اس کے اوپر ایک کپر کی لیر لگی رہتی ہے اور ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے پرمانینٹ مارکر اور دوسرا جو بھی آپ نے اس کے اوپر پرینٹ بغیرہ بنانے ہیں اس کا ڈائی آگرام آپ کے پاس پہلے سے ہونا چاہیے دوسرا جیسے کہ یہ والا آئی سی ہے اس کا سیڈ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے جس کی مالیج یہ آٹھ پین ہے تو آپ آٹھ کی آٹھ پین کو جہاں پر تریس کریں اس طرح سے مارک کر لے پہلے پرمانینٹ مارکر سے اور اس کے بعد جو بھی پرینٹ ہے آپ کے پاس ڈائی آگرام ہے اس کو آپ جہاں پر ڈرینگ اس کی بنا دیں کیونکہ یہ والا جو پرمانینٹ مارکر ہوتا ہے جہاں جہاں پر یہ لگا رہ گیا وہاں پر جو کپر کی لیر ہے وہ بچ جائے گی باقی لیر ختم ہو جائے گی وہ آگے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور بہت ہی آسان ہے ویسے یہ والی ویڈیو میں نے آج سے کوئی تین سال پہلے بنائی تھی لیکن اس میں میں نے اس سرکٹ کو چلایا نہیں تھا آج میں آپ کو اس کو چلا کر بھی دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں کہ اس طرح سے ہم پی سی بھی بناتے ہیں یہ والے پی سی بھی آپ کو اگر بیار میں نہیں ملتے تو آپ ایما جون سے یہ مگوا سکتے ہو اس کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے یہ والے جو پی سی بھی ہے میں نے ایما جون سے ہی مگوایا تھے یہ پانچ پیس تھے دو سو تیس جن چالیس رپے کے آس پاس تو ہم نے پوری جو ڈرینگ ہے بنا دی ہے اس کے بعد پتا چل گیا ہے کہ ہمیں کتنا پی سی بھی چاہیے تو ہم آری کی مدد سے اس کو کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے جی ایک نمک کا تیاب سالٹ ایسڈ اور اس میں ہم تھوڑا سا وارٹر ایڈ کریں گے زیادہ نہیں تھوڑا سا اگر آپ کے جو ایسڈ کی کوالٹی اتنی بڑی ہے نہیں ہے تو پھر آپ وارٹر چاہے ایڈ نہ کرو اس کے بعد یہ میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے ہائیڈروجن پروکسائیڈ یہ ہے اس کے اندر تقریباً ایک تہائی اگر تین چمچ نمک کے تیاب کے ہے تو ایک چمچ ہائیڈروجن کا اس میں ڈال دو ایک تہائی تقریباً رکھیں یہ یہ جب پورا کیمیکل آپ کا تیار ہو جائے گا کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اس طرح ہلاتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو کوپر کی پرت ہے نا جہاں پر مارک نہیں ہوا وہ ختم ہو جائے گی جہاں پر مارک ہے وہاں پر وہ پرت بچ جائے گی باقی بلکل ختم ہو جائے گی پرت اس طرح سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہم پانی سے اس کو واش کر کے جو اس کے اوپر مارک کے نشان ہے وہ ہم ہاتھ سے ساپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو ہمارا جو پی سی بی ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک بار پیشٹ لگا کر سولڈر کر دیتے ہیں سولڈر اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر بائی جن ساپ کا پی سی بی جلدی نہ جوج کیا جائے تو اس کا جو پرینٹ ہے جو کوپر ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو اس لیے ہم اس کو ایک بار سولڈر کر دیتے ہیں سارے کی سارے پی سی بی کو سولڈر کرنے کے بعد اب ہم اس کے بعد پٹرول سے واش کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک ایم ایم جو ڈریل ہوتا نا ایک ایم ایم کا ڈریل آپ کو مل جائے گا وہ آپ ڈریل مشین کے آگے لگا کر جہاں جہاں پر ہم نے اپنے کمپونٹ کی پین باہر نکالی ہے وہاں پر آپ ڈریل کر دو جیسے چھوٹا آئی سی ہے اس کی آٹھ پین تھی جہاں کپیشٹر ہے جس بھی حساب سے آپ نے اپنا یہ ڈائیگرام بنایا ہے سرکٹ اس حساب سے آپ اس کو ڈریل کر دو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد میں نے اس کے اندر آئی سی لگا دیا ہے ایک ٹرانجشٹر لگا دیا ہے یہ دوستو ایک چھوٹا پانچ سو پچپن کا یہ والا جو سرکٹ ہے یہ ایک ٹائمر سرکٹ ہے جو کہ کچھ سیکٹ کے بعد اپنے آپ آن اوف ہوتا رہے گا تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سرکٹ ڈائیگرام ہے جس کا پی سی بی آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اس طرح سے اپنا پی سی بی خود کا تیار کر سکتے ہو بہت ہی آسان ہے سارا سمان آپ کو مل جائے گا جو سالٹ ایسڈ ہے وہ کسی بھی آپ کو کرینے والی دکان سے مل جائے گا اور جو ہائیٹروجن ہے وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا پی سی بھی آپ ایم آجون سے مگوا سکتے ہو اگر آپ کو بیار میں نہیں ملتے تو دوستو آج کی شوٹی سی ویڈیو تھی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنک یو دیکھنے کے لیے آپ کو